دنیا میں شاید شند ہی ملک ایسے ہیں جو رنگا رنگ تحزیبوں، ثقافتوں اور متنوے آبادیوں پر مشتمل ہوں اور پھر ان سے ایک مضبوط قوم تشکیل پاتی ہو لاتینی امریکہ سے افریقہ تک، بحر القاہل سے بحر اوکیانوس اور پھر بحر ہن تک ہر ملک کا اپنا الگ تحزیب و تمدن ہے ایک الگ کہانی ہے ارض پاک تو دریائے سندھ کے دونوں کناروں سے ہوتی ہوئی فلک بوس کو ہمالیاں تک پھیلی ہے پاک سرزمین کی تاریخ، بے شمار تاریخی واقعات، شخصیات، تحزیبوں اور تحریکوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے ہیں تاریخ میں اس سرزمین پر کئی قوموں کی تاریخیں بدلی یہ ہے پاکستان کی کہانی جہاں قدیم تاریخ کا نئے جذبوں، نئے خوابوں، نئی اخدار اور جدید کلچر سے ملاپ ہوتا ہے پاکستان کی کہانی بہت پرانی ہے جس کے تحزیبی خدخال دنیا کی اولین تحزیب سے جڑے ہیں جن میں مہرگڑ کی تقریباً سات ہزار سال پرانی تحزیب ہے اسی طرح نیولیتھک فارمنگ ویلج خطے میں پہلی تحزیب کے آثار ہیں تب سے اب تک بہت سے حکمرانوں، تحزیبوں اور ثقافتوں کے آثار پائے جاتے ہیں جنہیں ایشیا کے موتی کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا یہ مشرق اور مغرب کے مابین ایک پل کا کام کرتا ہے اور وستی ایشیا کو باقی دنیا سے ملاتا ہے جنوب میں بہیرہ عرب اس خطے کی اہمیت میں بے حد اضافہ کرتا ہے یہی خطہ تاجروں اور حملہ آوروں کی اہم ترین گزرگاہ بھی رہا ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آنے کے بعد پاکستان نے وفاقی جمہوری نظام کو اپنایا اس کے چار صوبے بلوچستان، خیبر پختونخواہ، سندھ اور پنجاب ہیں اسی طرح قبائلی علاقاجات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہیں پاکستان کا متفقہ آئین انیس سو تہتر میں منظور کیا گیا پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک جدید اور سرسبز و شاداب شہر ہے جو مارگلہ ہلز کے دامن میں واقع ہے اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین اور جدید ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے جہاں دلکش نظارے، سوہنے موسم اور ماسٹر پلاننگ ہر آنے والے کو اپنے سہر میں لے لیتی ہے اسلام آباد کا مثالی موسم سیاہوں کے لیے سارا سال بہت پرکشش ہوتا ہے گزشتہ کئی برسوں سے یہ شہر تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہریوں کو تمام جدید سفری، سیاحتی، تعلیمی، کاروباری اور رہائشی سہولیات فراہم کر رہا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پورا سال موتدل موسموں سے نوازا ہے اور شمال سے جنوب تک ہر طرح کے رنگ، روشنیا اور مزاج ہیں شمال میں قرقرم اور ہمالیا کے فلکبوس پہاڑی سلسلے ہیں جہاں پورا سال سورج اپنی آب و تاب کے باوجود برف کو پوری طرح پگلا نہیں پاتا یوں یہ برف ایک بڑے آبی زخیرے کی صورت میں پنجاب اور سندھ کے میدانوں کو سارا سال سیراب کرتی ہے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی سونا اگلتی زمینیں اسی پانی سے یہاں کے مکینوں کو خوشیوں اور خوشحالی کی نعمت سے نوازتی ہیں پاکستان ایک منفرد اور قدرتی نعمتوں سے مالا مال سرزمین ہے اسی لیے ارض پاک دنیا بھر کے سیاہوں، کوہ پیماوں، تاجروں اور کھلاریوں کو ہمیشہ کھلے دل سے خوش آمدید کہتی ہے نبایتی طور پر پاکستان ایک زرائی ملک ہے جہاں پر زرات اور کاشتکاری کے شعبے ملک میں پیداوار کا بنیادی زریعہ ہیں ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے جو کہ مسلسل وصت پسیر ہے ملک میں مونسون کی بارشیں اور نہروں کے نظام میں توسیع کی وجہ سے زرائی پیداوار میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں ملکی معیشت میں بتدریج اضافے کی بدولت مقامی مارکٹ میں بیرونی سرمایہکاروں کے لیے پرکشش اور منافع بخش سرمایہکاری کے مواقع موجود ہیں آج پاکستان ایشیا کی سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معیشت ہے جبکہ منافع اور نمو کے لحاظ سے تبانائی اور پائدار وسائل کی ترقی معیشت کے شعبوں میں انفرمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلیکوم، ٹیکسٹائل کے شعبے بڑے وسیع ہیں الیکٹرونک پروڈکٹس، سرجکل آلات، کھیلوں کا سامان دفاعی سازو سامان خدمات، ویلیو ایڈڈ اور ریٹیل مارکٹنگ میں سرمایہکاری کے بہت سے مواقع ہیں پاکستان کے چاروں سوبے ایک ہمہ جہد ثقافت مختلف ماحول اور ممتاز خوبیوں کا ایک کل دستہ ہے جو ہماری ترقی، پیش رفت اور نمو کو ظاہر کرتا ہے چونکہ ہمارے ملک کی 65 فیصد آبادی کی عمریں 35 سال تک ہیں اسی لیے پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان ہنرمند افراد سے مالا مال ہے خواتین بھی ملک کی ترقی کے لیے نمائع کردار ادا کر رہی ہیں اور حکومت خواتین کو بھی جدید تعلیم اور علوم کی تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے پاکستان کی معاشی ترقی اور انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا تذکرہ پاکچین اقتصادی رہداری کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو کہ چین کی سرحت خنجراب سے بہرہ عرب میں گوادر کی گہرے سمندر کی بندرگاہ تک پھیلی ہے اس عظیم منصوبے میں نئے سنتی زون تبانائی کے منصوبے اور ملک گیر موٹرویز اور ہائیویز کے جال میں توسی شامل ہے گوادر بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن بھی سی پیک کا حصہ ہے پاکستان کے ہر صوبے میں کچھ نمائیاں خوبیاں اسے ملک کی تاریخ میں ممتاز بناتی ہیں آبادی کے لحاظ سے پنجاب ملک کا سب سے بڑا سوبہ ہے پنجاب کا دارالحکومت لاہور اپنے رنگا رنگ کلچر، منفرد رجحانات اور روایات سے مالا مال ہے پنجاب کو ملک میں زرعی پیداوار کا منبا کہا جاتا ہے جہاں پر لاکھوں اکڑ زرخیز زمینیں مختلف فصلوں اور نقد آور زرعی اجناس کی بھرپور پیداوار یقینی بناتی ہیں یہ انفرسٹرکچر، تعلیم، جدید شہرہوں اور انڈسٹریل زونز کے سبب ملک کا سب سے ترقیافتہ سوبہ ہے پنجاب کو اہم تاریخی یادگاروں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مشہور میوزک بھنگڑے کا احزاز بھی حاصل ہے یہاں کے کھانے نہایت لزیز، منفرد خوشبو اور سٹائل میں اپنا سانی نہیں رکھتے ملک میں بڑی تعداد میں اقلیتیں بھی آباد ہیں جنہیں ہر طرح سے مکمل مذہبی آزادی حاصل ہیں سندھ کا سوبہ اپنے سوفیانہ کلام تاریخی مقامات اور رنگا رنگ فوک کلچر کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے سوبے کا دارالحکومت کراچی پاکستان کی مواشی ترقی میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے بہیرہ ارب میں اس شہر کی بندرگاہیں جدید انفرسٹرکچر اور نہایت ترقی آفتہ سنتی شوبہ پاکستان کی مواشی پیداوار کا بڑا حصہ فراہم کرتا ہے دو کروڑ سے زیادہ آبادی کے ساتھ کراچی شہر ایک بڑی ریٹیل مارکٹ کے ساتھ ساتھ ہنرمند افراد کی کثیر تعداد کا حامل ہے جو کہ ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام آتی ہے جس طرح پنجاب اور سندھ کی اپنی خصوصیات ہیں اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخواہ بھی الگ رنگ کے منفرد کلچر کے حامل ہیں خیبر پختونخواہ مہمان نوازی رقص کھانوں مقامی ذائقوں دل فریب نظاروں اور لوک ورسے کی منفرد اور دلکش روایات سے بھرپور ہے کئی صدیوں سے خیبر پاس مشرق اور مغرب کے درمیان بین الاقوامی تجارت کا روٹ رہا ہے یہ اب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کا ذریعہ ہے اسی طرح مزید شمال میں ناران اور کاغان ہر سال ہزاروں سیاہوں کی میزبانی کرتے ہیں رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز ہیں خطے میں ان کی بہادری اور دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں یہاں کی زمین پھلوں اور میواجات کی بھرپور پیداوار کے ساتھ ساتھ مادنی اور قدرتی دولت کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں آزاد جمع کشمیر بھی پاکستان کا ہی انتظامی حصہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد پر عمل درامت کی یاد دلاتا ہے پاکستان کے زرے انتظام ایک اور صوبہ گلگت بلتستان کا ہے جو کہ ملک کے شمال مغرب میں واقع ہے یہ صوبہ جنت نصیر وادیوں اور فلک بوس پہاڑی سلسلوں کی آغوش میں واقع ہے نمک اور کوئلے کی کانوں سے بھرپور پنچاب ہو زنگ اور تامبے کی دولت سے مالا مال بلوچستان سوات میں خیبر پختونخواہ کے قیمتی پتھر ہو یا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے نیچے دفن ناقابل یقین دولت پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن میں پٹرولیم، دھاتیں اور قیمتی پتھر شامل ہیں بطور قوم ہر پاکستان ملنسار، خوش اخلاق، محنتی اور دوستانہ رویے رکھتا ہے پاکستان نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا اور بطور قوم ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور قوم کے طور پر سرخ روح ہوا چاہے کھیل کا میدان ہو یا خواتین کو با اختیار بنانا ہو لڑا کا تیاروں کے ذریعے آسمانوں پر حکمرانی ہو یا شہرہ اعفاق فنکار بے لوس مخیر حضرات ہوں یا بصیرت افروز سائنستان ہم ایک قوم ہیں باکمال شخصیات کی اور چمکتے دمکتے ستاروں کی